ننی کلیو کو مسلنے والا درندہ عبرتنات انجام کے قریب زیرب قتل کیس کے مجرم امران کو آج تختہ دار پر لٹکایا جائے گا اہل خانہ سے آخری ملاقات کروا دی گئی مجرم کو کورٹ لکپت جیل میں پھانسی دی جائے گی شہباز شریف کی قومی اسمبلی کے اجلاف میں شرکات نیپ حکام کی شہباز شریف کو اسلامباد لے جانے کی تیاری مکمل اوپوزیشن لیڈر کو آج صبح نو بجے پی آئی اے کی پرواز سے اسلامباد لے جایا جائے گا نیپ کی دور اپنی ٹیم بھی شہباز شریف کے ہم رہو گی آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے تیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیپ ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزا تھے کا بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انڈ سنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایات نہیں کی شہباز شریف نے غیر کانونی طور پر تحقیقاتی قویٹی کان کر دی نیپ ریپورٹ میں الزامات پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نیپ میں پیش ایک گھنڈے تک نیپ دفتر میں موجود رہے نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دے کر واپس روانا ہوئے منشا بم کو آج انصداد دہشتگردی کی عدالت پیش کیا جائے گا منشا بم کے خلاف بیاسی مقدمات درج اب تک کاروائی کیوں نہ ہوئی پولیس خود حیران اس پی صدر ماس زفر کہتے ہیں منشا بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشپناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشا بم نے الڈی اے کی چھے کنال آرازی پر قبضہ کیا منشا بم کے بیٹے وقاس اور آسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا پنجاب کا دو ہزار چھبیس ارب کا بجٹ پیش بجٹ اجلاس کے دوران اوپوزیشن کی ہنگام آرائی بجٹ کی کوپیاں پھار دی اوپوزیشن ارکین کا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ حکومتی ارکین وزیر قزانہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور لیگی ارکین کے ماں بین ہاتھ آ پائی اوپوزیشن کا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج سیڑھیوں پر دھڑ نہ دیا ڈوم کی راہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباز شریف کو رہا کرو کھنارے پنجاب اساملی میں اوپوزیشن ارکین کی ہنگام آرائی کا معاملہ چھے ارکین کو شوکاوس نوٹس جاری اساملی داخلے پر پابندی آئے نوٹس میں اشرف رسول ملک وحید یاسین آمیر زیون نوسا اور تارک مسیح گل کے نام شامل نون لیگ کا سپیکر پر جانب داری کا الزام لاحی عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی سابق حکومت نے کرز لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا اور انسلائن منصوبے کی لاکت بڑھ کر 250 ارب روپے تک پہنچ گئی اور انسلائن منصوبہ آوام کی گلے کا کانٹہ بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا آوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں گے نوجوانوں کو روزگاہ کی پراہمی کے لیے پالیسی بنائے جا رہی ہے وزیر قزانہ کی بجٹ کے تقریر نیپ کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے خود بے نقاب ہو گئے آوام نے زمنی انتقاب میں عمران خان کے یوٹن کا حساب دیا حمزہ شہباس کے کپتان پر بار بولے احتساب بنی گالا سے شروع ہونا چاہتے ہیں نام مہا جمہوری نون لی کا جہرہ آوام کے سامنے آ گیا اوپوزیشن ارکی نے حمزہ شہباس کے قیادت میں ونڈا گھر گی کی حمزہ شہباس اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکری ایساملی کے دفتر پر حملے کی مضمت کرتے ہیں صبح وزیر اکلا فیاس الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن ایک ہلکے کا الیکشن نہیں یہ ریفرینڈم تھا عوام نے جالی مینڈیٹ بالے حکمرانوں کو بے رقاب کر دیا شہباس اور نواز شریف کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے خاجہ ساد رفیق کا چونگی امر سردو میں کارکنوں سے خطاب وزیر ایالہ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بچڑ اجلاس کی منظوری لی گئی الڈی اے کے بورڈ اوڈ ڈیریکٹس کی منظوری شیخ محمد امران الڈی اے کے وائل شیئرمین اور شیخ امتیاز کو وائل شیئرمین واسہ تائینات کرنے کی بھی منظوری وزیر ایالہ عثمان پستاک کا کہنا ہے کہ بچڑ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باق کھولے گا عداد و شماری کی ہیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مپنی بچڑ تیار کیا صبح وزیر ایالہ پستاک کا اجلاس سے خطاب مورل جان کے قبرستان میں احاطہ بنانے اور قبضے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے 23 اکتوبر تک ریپورٹ طرف کر لی قبرستان کے رازی پر احاطہ بنانا یا قبضہ کرنا خیر قانونی ہے جسٹس علی اکبر قریشی قبرستان میں احاطہ تعبیر کر کے بعض طرف افراد نے قبضہ کر رکھا ہے درخواست گزار بڑے شہر میں ٹرافک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کی بیٹھنے پر قابنتی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا کاتون ہو یا مرد دونوں سوالیوں کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا ٹرافک کولین کی خلاف برزی پر دھڑا دھڑ ای چالان اب تک پچھتر ہزار ای چالان جاری بومی خزانے میں ستر لاکھ روپے جمع آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کا ریکارڈ غلط نکلا بھاری تنخواہ بے شمار مراد ڈائریکٹیر جنرل لیگل افیر ریلوے تاہل پرویز ملاسمت سے برطر پوری عوضہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک ماہ کے ایڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹفیکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشم ترین بھی تبدیل آن عباس بحفی کا بٹور ایم ڈی نوٹفیکیشن جاری سوزلنڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ کا دورہ سی ای او بورڈ سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور یونی گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں دوسرے ایراؤپٹس مقابلے ننہی طالبات کی صلاحیتوں نے حاصرین کے دل مکھ لئے موسیقی